کہا جائے آخر بیابان حرسو شکستا ہے فہلو اکیلی ہے زہرہ علم و معرفت کا دریہ اس علمان کے تحت آپ کے کچھ منٹ لینا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اس عرصے میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اور خواتین کی خدمت میں پیش کر سکھوں گا تو یہ انسانوں کا علم عام انسانوں کا علم اس کا راستہ کیا ہے؟ عام انسان سیکھتے ہیں انہیں علم سیکھ کر آسل ہوتا ہے استاد کے پاس جاتے ہیں کلاسوں میں جاتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں اور ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے جو جتنا پڑھتا ہے وہ اتنا اس کو علم حاصل ہوتا ہے لیکن انبیاء اولیاء ایم محصومین علیہ السلام کا علم علم لدنی ہوتا ہے یعنی اللہ اپنے پاس سے انہیں دیتا ہے مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نے آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کو اسما کا مکمل علم عطا کیا کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا یعزت الخضر على نبینا وآلہ علیہ السلام ان کے بارے میں آیت میں ارشاد ہوتا ہے عوض باللہ من شیطان مجید وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ہم نے خیزل کو اپنے پاس سے علم عطا کیا تو یہ علم لدنی ہے اور جب اللہ کسی کو اپنے پاس سے دائریکٹ علم دیتا ہے تو پھر اس علم میں خطہ کا کوئی امکان نہیں ہوتا وہ علم جو ہے زمان و مکان کی قید سے دور ہوتا ہے وہ علم بالکل متقن یقینی ہوتا ہے اس میں کسی طرح کی خطہ نہیں ہوتی حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کا علم دی اسی قبیل کا تھا اسی نوعیت کا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت حدیث تھے یہ کہ امام محمد باقر صلی اللہ علیہ السلام اپنی لسان عظمت سے حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کی فضیلت و عظمت اور ان کے علم کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لما ولدت فاطمہ علیہ السلام اوح اللہ عز و جل الہ ملک فانت قبی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصمہ فاطمہ جب حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ کی ولادت با سعادت ہوئی پیغمبر کے گھر تشریف لائیں تو اللہ نے ایک ملک کو بھیجا اور اس ملک نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی زبان پر نام فاطمہ کو جاری کیا اور یوں حضرت فاطمہ زہرہ کا نام فاطمہ پڑا اور رسول نے رکھا اور پھر فرمایا میں نے تمہیں علم سے مالا مال کر دیا ہے اور ہر طرح کی رجز اور نجاست اور گندگی سے دور رکھا ہے پھر امام محمد باقی علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سے مالا مال کر دیا ہے جہالت سے دور رکھا تھا علم کے ذریعے یعنی کس نے دیا یہ علم؟ اور نجاستوں سے دور رکھا تھا تو یہ عظمت علم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک ورطبہ حضرت سلمان راوی ہیں اس روایت کے کہ حضرت امام نے سلمان سے کہا کہ سلمان آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں اور سناتا ہوں جس نے مجھے خود تحجب میں ڈال دیا سلمان نے پوچھا کونسی بات تو کہا کہ میں حضرت امیر المومنین کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گیا تو جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین سے کہا ادنو میرے قریب آئیے احدثکا بما کانا و بما ہوا قائن و بما لم یکن الیوم القیام اینا تقو مساہ کہ اے امیر المومنین کون کہتا ہے حضرت فاطمہ زہرہ کس کو کہہ رہی باب مدینہ العلم کو حضرت امیر قائنات علیہ السلام سے فرما رہی ہیں کہ اے علی میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو قیامت تک جو کچھ ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سب میں آپ کو بتاؤں حضرت علیہ علیہ السلام فوراں پیغمبر کے پاس آئے پیغمبر نے حضرت علیہ کا چہرہ دیکھا اور اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تم خود بتاؤ گے جو ماجرہ بھی پیش آیا ہے یا میں بتاؤں تو مالا نے عرص کی کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان سے تو اگر سنا جائے تو کیا یہ بات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرہ باتا ہے پھر حضرت علیہ علیہ السلام نے تاجب کے ساتھ پوچھا کہ کیا فاطمہ بھی ہمارے نور سے ہیں تو رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکل بلکل ایسا ہی ہے کیا تمہیں بات نہیں معلوم ہے بلکل ایسا ہی ہے فاطمہ ہمارے نور سے ہیں یہ حدیث ہیں حدیث کے روایت ہے لہذا میں اس کو پڑھ رہا ہوں پھر مولا علیہ علیہ السلام گرد تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ زہرہ علیہ 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 نے ان سے پاکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ میں بابا کے پاس سے آ رہے ہیں مولا نے کہا کہ جی بلکل بہی سے آ رہا تو حضرت فاطمہ زہرہ نے پھر اس کے بعد جو مولا سے بات کہی ہے وہ قابل ملاحظہ ہے فرمایا کہ فقالت اعلم یا ابل حسن اے ابل حسن اے علی اس بات کو جان لیجئے کہ ان اللہ خلق نوری اللہ نے میرے نور کو خلق کیا من ذالک النور اعلم ما کانا وما یکونو وما لم یکونو اس نور کی وجہ سے میں ہر چیز کو جانتی ہوں جو ہونے والا ہے جو ہو رہا ہے جو ہوگا جو نہیں ہوگا سب میں جانتی ہوں یہ فرمایا دوسرا پہلو جو جس سے ہم حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ علیہ کے علم کا اندازہ کچھ تھوڑا بہت لگا سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کا ایک لقب محدثہ اور ظاہر ہے کہ میں اہل بید علیہ السلام میں معصومین علیہ السلام کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ ہمارے اور آپ کی طرح کسی کا بھی کچھ نام رکھ دیا گیا نہیں بلکہ ان کی ہاں وہ چیز پائی جاتی ہے لہٰذا وہ لقب ان کو ملتا ہے ایک لقب ہے حضرت فاطمہ زہرہ کا محدثہ محدثہ اس لیے کہ ملائکہ فرشتے حضرت فاطمہ زہرہ سے دیقے دوہا لمزا کے گفتوگیا کرتے تھے بات کیا کرتے تھے ٹھیک اسی طرح جیسے حضرت مریوں کے پاس آیا کرتے تھے اسی طرح حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ علیہ کے پاس فرشتہ آیا کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم محدثہ تھی نبی نہیں تھی لیکن محدثہ تھی فرشتے ان سے آتے تھے بات کرتے تھے ان کو فاطمہ اس لیے کہا گیا چونکہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے تھے اور ان سے گفتوگ کرتے تھے جس طرح سے مریم بنت عمران سے گفتوگیا کرتے تھے تو ایک سلسلہ یہ ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ محدثہ تھی حضرت فاطمہ زہرہ اور یہ ان کے علم کا سبب ہے جو عنوان ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ علم و معرفت کا دریا یہ واقعی علم و معرفت کا دریا ہے آپ کے زیارت نامے میں بھی یہ جملہ ملتا ہے السلام علیہ ایتوہ المحدثت العلیمہ اے بی بی اے وہ بی بی سلام آپ پر اے وہ بی بی جو محدثہ ہے اور علیمہ ہے علیمہ علیمہ یعنی جہنے والی علیمہ فاضلہ اسی طرح ایک اور پہلو مصخف فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کہ پہلو پر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت جہاں گداس کے بعد بچتر دنوں تک جب تک بی بی زندہ لہیں اس قید حیات میری دنیای قید دنیا کی زندگی میں تب تک بچتر دنوں تک ملائکہ نازل ہوتے تھے اور بی بی سے مہوے کلام ہوتے تھے گفتو کرتے تھے پیغامات لاتے تھے اور ان پیغامات کو حضرت فاطمہ زہرہ بولتی تھی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو تحریر فرماتے تھے اور ان بچتر دنوں میں جو ملائکہ نے آکے آپ سے گفتو کی اس کا نتیجہ ایک کتاب کی صورت میں سامنے آیا جسے مصحف حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کہا جاتا ہے یہ مصحف خود بعد میں علامت بنا امیر معصومین کی امامت کا کہ جب بھی کوئی دعویر امامت کرتا تھا تو امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کہتے تھے کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ کیا ہماری جدہ کا مصحف مصحف فاطمہ زہرہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے وہ امام ہے اگر نہیں ہے تو نہیں ہے کیونکہ علامت امامت بن گیا امامت کی شناخت کا ایک میار بن گیا وہ مصحف فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اسی طرح جو خدبات آپ نے دیئے ہیں ان پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کے علم کا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ پوری طرح اندازہ لگانا ان کی عظمت و فضیلت کا و معرفت کا لوایات کے مطابق وہ تو مشکل ہے ناممکن ہے لیکن تھوڑا بہت چوہ قائق ہمارے سامنے ہیں ان سے جو اندازہ ہوتا ہے اپنے ذرف ووجود کے مطابق ان کے مطالعے سے ہمیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں خدبات ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو بی بی کے پانچ خدبے تاریخ میں ملتے ہیں جن میں سے پاس کا میں ذکر کروں جیسے خدبہ خدبہ فدق جس کو کہا جاتا ہے خدبہ خلافت امیر المومین خدبہ دفاع امیر المومین خدبہ فدق ہے جس میں آپ نے اپنے علم کا ایک اپنے علم کی ایک چھلک دکھائی ہے ایک ایک تصویر دکھائی ہے کہ اقل حیران ہے فوسعو بلغہ حیران ہے اس خدبے پتک کہ جہاں آپ شکر پرپردگار توہید پرپردگار صفات پرپردگار بیسط کے فلسفے اور فائدے کی طرف گفتوب کرتی ہیں اشارہ کرتی ہیں اسی طرح قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہیں حضرت عامیر المومینین کا جو کردار رہا ہے اسلام کی پیشرفت میں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اسی طرح لوگوں کے انحراف کا سبب لوگوں کے الگیت پھر جانے کا سبب لوگوں کے دور جائلیت کی طرف پلٹ جانے کے اسباب کی طرف اشارہ فرماتی ہیں اور فروع دین اور احکام کے فلسفے بیان کرتی ہیں جو خود ایک انتہائی عظیم موضوع ہے اس پر اور کرنا چاہیے مطالق کرنا چاہیے حضرت فاطمہ زیرا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اس میں آکے بیان فرمائی ہیں انسار کی توبیغ کرتی ہیں ان کے سکوت پر ان کے توبیغ کرتی ہیں دوسرا خطبہ محاجر انسار کی خواتین کے سامنے جو آپ نے گفتور کی وہ ہے اس سے بھی آپ کے علمیات ظاہر ہوتی ہے اور اسی طرح ایک بہت سارا دوسرے خطبات ہیں دوسری احادیث ہیں جن کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا بس اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو کماہ قبو پہچاننا یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے چونکہ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ فاطمہ کہائی اس لیے جاتا ہے بی بی کو اس لیے کہ دنیا ان کے کنہ معرفت تک ان کی حقلقت تک ان کی حقلقی اور اصل معرفت تک پہنچنے سے ناکام ہے ہم اندازہ نہیں للا سکتے کہ کس عظیم القدر بی بی کہ ہم جانے والے ہیں اللہ ہمیں اپنے ذرف وجود کے مطابق حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور معرفت کے ادراب کی توفیق قناعت فرمائے والسلام علیکم فاطمہ زہرہ یا امیہ